ایک طرف گورنمنٹ نے حالی میں ایک نیشنل آسٹیریٹی کمیٹی یعنی کہ کفایت شعری کمیٹی بنائی اور اس کو مقصد یہ تھا کہ یہ کمیٹی تجویز کرے حکومت کو ایسے اقدامات جس سے جو حکومت پاکستان ہے ان کے اخراجات کم کیے جا سکیں اور تاکہ یہ جو موجودہ معاشی مشکل صورتحال ہے اس سے بہتر انداز سے نپتا جا سکے لیکن دوسری طرف شہباز ایک طرف یہ کہنے کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ٹھیک جی کمیٹی بنا دی ہے اور وہ یہ بتائیں کہ کیسے ہم نے خرچے کم کرنے ہیں لیکن دوسری طرف گورنمنٹ کا وہی وطیرہ ہے کہ انہوں نے قومی خزانے کے جو موہ ہیں وہ کھول دیئے ہیں جو پارلمنٹیرینز ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک لحاظ سے یہ ایک برائب کرنا بھی ہوتا ہے الیکشن سے پہلے ان کے پاس پیسے آئیں گے وہ سپینڈ کریں گے تاکہ وہ پھر الیکشن جیت کے آئیں تو یہ جو تضادات ہیں فل آف کنٹرڈکشن ہے کوئی بھی پارٹی آتی ہے اور خاص کر کہ یہ گورنمنٹ اس کو یہ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں ان عوام کو یہ بے وقوف سمجھتے ہیں شاید نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام پولٹیرینز یہ کر رہی ہیں ان کے لئے شخصیات جو زیادہ اہم ہیں بجائے اس کے ملک اہم ہو اب یہاں پہ بھی جو فیصلہ ہوئے وہ یہ ہوئے اس بجٹ میں جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے انہوں نے کوئی ستر ارب روپے رکھا تھا اس کام کے لئے کہ جو ایمین ایز ہیں ان کی دسکریشنری سپینڈنگ ان کے حلقوں میں اخراجات کے لئے کامران یہاں بھی ایک چیز میں واضح کر دوں یہ جو سکیمیں کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی یہ اہم ہوتی ہیں اس کی اہمیت ہے اپنی جگہ پر لیکن یہ نیشنل اسیمبلی کے میمبر کا کام نہیں ہے اور یہ وفاقی حکومت کا بھی کام نہیں ہے کہ ان سکیموں کو فنڈ کرے